حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قائد خلافت ہے بہت المقدس کا محاصرہ کیا گیا فصیل بڑی ہونچی شہر اندر سے سلف سفیشنٹ حملے کا راستہ کوئی نہیں محاصرہ طول کھیج رہا ہے لیکن ان کے پاس رسل بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے بالاخر اللہ تعالیٰ کی مشیط کے ظہور کیسے ہوا ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر کہاں دیکھو مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے لیکن تمہارے اندر ہمیں بر ندر نہیں آرہا ابو عبیدت ابو الجرہ رضی اللہ تعالی عنہ امین و حاضح الامہ ان کا فوراں ذہن گیا مدرگیش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالی اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندار میں بیٹھا ہے نقشہ وہی ہے سادری کی حد تک نقشہ وہی ہے بلکل وہی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہی سادری عمر اول عمر ثانی تھے عمر بن ابن العزیز اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بن نصرت اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیستو نابود کریں انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے یہ شہر فتح ہو جائے گا وہ ہے سفر تاریخی اتنا قویل سفر تقریباً سات سو بھی ایک اوٹ ایک خادم ایک منزل میں عمر المومنین اوپر بیٹھے خادم آگے چل رہا ہے اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے عمر المومنین آگے جارہا ہے اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی انہوں نے ہاں جوڑ لی ہے حضور خدا کے لیے کیا کہیں گے لوگ وہ میرا مراحال کر دیں گے تمہیں شرم نہیں آیا عمر المومنین پیتل آگے چل رہے ہیں لکیل پکڑ کر اور تم بیٹھے اوپر براج مانو حضرت عمر فرمائے دورو دورو نہیں باری تمہاری ہے بیٹھ اس حال میں پہنچے ہیں اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ تنمہ جنراح آئے ہیں استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں عمر لکیل پکڑے ہوئے چلی آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچر ویچر تھا جوتے خراب ہو گئے تھے وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے انہوں نے کہا تھی حضرت عبو عبیدہ نے دیکھئے یہ بڑا متمدن ملک ہے بہا محضب علاقہ ہے یہ آپ دورا حلیہ اپنا دوسر فرمالے تب چاہ کے پیش ہم آپ کو کریں گے آپ نے فرمایا نحن قوم اعزل اللہ بالاسلام ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دیا اسلام کے دریئے سے کپڑوں کے دریئے سے نہیں دولت کے دریئے سے نہیں اسی حال میں گئے ہیں اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی ہیں اپنی کتابیں کھولی ہیں ہاں یہ وہی ہے اچھا لو جی سرنڈر شہر تمہارے ہاتھ میں خون کا ایک قتلہ نہیں بہا اور بیت المقدس خطا ہوں گے لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار نے دیا یہ احسان عظیم حضرت عمر کا اس سے پہلے یہودی آئی ہی نہیں سکتا تھا داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی حضرت عمر نے یوں سمجھئے کہ تقریباً ساڑھے پانچ سو مرس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو زیارت کر سکتے ہو لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر انہیں یہاں آباد ہونے کیا جازت نہیں لیکن کم وزرڈی پلیسز دیکھیں زیارتیں کریں اور جائیں یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالی جو پھر خلافت راشتہ کے بعد منو عمیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا منو عباس نے کیا پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفانے بھی اس معاہدے کی پوری پابندے کی فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف ظاہرین کی حیثیت سے وہاں آباد نہیں ہو سکتے ہیں